موسیقی ایجی پی کفتان تھا سیوان کا ایس پی تھا تیس کلومیٹر بھاگ کر کے ستھانے میں اپنی جان بچائی تھی شاہ بزدین سے یہ کہانی اور گولی ماری گئی تھی گوپال رینج کا دلٹ دی ایم کشنی یا وہ دلٹ دی ایم کو بھی گاری سے نکال کر کے وہ پتہ جا رہا تھا گوپال رینج سے نکال کر کے وہ پتہ جا رہا تھا اس کو گاری سے نکال کر کے جندے میں رات مار دیا گیا تھا یہ دی ایم کا حال ہوا تھا اور کس کا راج تھا لالو پرشاد یادو کا راج تھا کس کا راج تھا جنگل راج تھا کس کا راج تھا لاثی پلائین جنڈا بھانگین کس کا راج تھا یہی جنگل راج تھا جس کی کارم یہ ہو گیا اور پھر سے جب نتیش کمار کے ساتھ پھر سے آئے تب بھی شاہ بزدین کو نکالنے میں کام میں اس میں تیجسوی یادو لگی تھا اور دنیا میں ہلا ہوا تب جا کر کہ وہ تحاد جیل میں بند ہوا مطرو یاد رکھنا یہ سب لوگ تب تک اپنے اپنے کپڑوں میں ہیں جب تک ندیش بابو کا سوشاسن ہے جیسے ہی جنگل راج کا کشاسن آئے گا یہ سارے کے سارے دندر آئیں گے اور وکاس کی کہانی کو پٹری سے اتاریں گے یہ ان کا کام رہنے والا ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ساری باتوں کو گہرائی سے سمجھیں کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ سارے بنتا تھا تو ٹھیکے دار کو بات کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ انجینئر کو مہا جاتا تھا کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اپاہن ادیوک چلتا تھا مجھے بتاؤ ڈاکٹر سنجے جیسوال جی آپ کی جو ڈاکٹر کمیونٹی تھی یہ دن میں نکلتی تھی اور اپنے کلینک پہ بہتی تھی تو کیا یہ بھگوان کو یاد نہیں کرتی تھی کہ سارتے ہم جندہ اس نے اس کرسی پر بیٹھے رہ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی پتہ نہیں کون میرا اپنے کر لے گا اور اپنے ہی اس جوگ میں ہم کو لے کر کے چلا جائے گا یہ سچائی ہے کی نہیں ہے یہ ہوا کی نہیں ہوا تو مطروں یہ جو آج آئے ہیں راجت کے نام پر اور مالے کے نام پر مطرہ کارڈ بھول گئے اسرہ کارڈ بھول گئے یہ مالے کے لوگ جنہوں نے رام سیوکوں کو مارنے کا کام کیا تھا ودھول سکاری اور آج اکھ جو آج اکھ ہے یہ دونوں مل جائے اور ساتھ میں کانگریس پارٹی جو آج کل موڈی جی کا ویروت کرتے ہیں راہل کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے موڈی جی کا ویروت کرتے کرتے ہیں دیش کا ویروت کرنے لگے ہیں یہ کانگریس پارٹی کا حال ہو گیا ہے اس کو ہم کو سمجھنا تھا کیا ایسے لوگ کو لائیں گے آپ ہمارے لالو جی آپ بتائیے یہ آج بول رہے ہیں میں دس لاکھ نوکری دوں گا بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں ارے پہلے بیہار کی جنتہ کو جواب دو کہ تمہارے کارکال میں پچیس سے پیس لاکھ لوگ بیہار سے پلائن کر گئے ان کا کون جواب دے گا جو تمہیں دس لاکھ کی روکل جی کے روزی کی بات کر رہے ہیں اور کیا بولتے تھے لالو جی لالو جی بولتے تھے ہم وہ اچھا پہن کے جاتا ہے اب بنیان پہن کے جاتا ہے اب پہن پہن کے آتا ہے بیہار کی بیستی کون کر رہا تھا بھائی کیوں لوگ ہم وہ اچھا پہن کر کے بنیان پہن کر کے بیہار سے باہر جا رہے تھے ارے یہ تو بیہار کا ہنر تھا کیوں وہ باہر جا کر کے بھی انہوں نے وہاں جا کر کے اپنی جیوی کا بھی چلائی پریوار بھی چلائی یہ بیہاری جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے دکھانے کے اور دکھانے کے اور دکھانے کے اور دکھانے کے کہاں ہم دس لاکھ نوکری دیئی پہلے پوچھل جائے پچیس لاکھ لوگوں کے پلائن کے کہاں ہوئی پچیس لاکھ لوگ جو پلائن ہوئے ان کا کیا ہوگا اس کا جواب دینا چاہیے ابھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیوہ کریں گے پورا سال غائب رہے پورا سال آپ بتائیے یہ راہو گانڈی اور یہ تیجسوی یہ دولوں کورونا کے سنکرمن کے دوران یہاں تھے آئے تھے کہاں تھے یہ دلی بیٹھے تھے ان کو یہاں در لگتا تھا کورونا سے تیجسوی بابلوں کو اور بعد میں آ کر کہ یہاں بولنے لگے کورونا میں کیا ہوا کورونا میں کیا ہوا ارے کورونا میں چاہے وہ کورنٹائن سینٹر لگنے کی بات ہوئی چاہے دوائی کی بات ہوئی چاہے دعا کی بات ہوئی چاہے ان کے وکاس کی بات ہوئی چندہ کی تو نیتیر جی کی سرکار نے کی اور بھارت کی ایجنتہ پاچ دی کے کارے کرتا ہونے کی اس بات کو سمجھنا چاہیے جنتہ دل یونائٹیڈ کے کارے کرتا ہونے کی اس لیے میں تو میں ایک ہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں چناؤں میں لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے برگلانے کی کوشش کریں گے آپ کو نظر ٹھیک رکھنی ہے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سرک کون لائے ہسپیٹل کون لائے میڈیکل کالیج کون لائے ایک میڈیکل کالیج کا مطلب پانچ سو دوائی کی دکانیں ہوتی ہیں ایک میڈیکل کالیج کا مطلب چھے ڈائیگنسٹک سنٹر ہوتا ہے ایک میڈیکل کالیج کا مطلب ہوتا ہے ایک میڈیکل کا مطلب ہوتا ہے زلے میں نکلنے والے نئے ڈاکٹروں کی سنکھیا زلے سے نکلے گی اس بات کو سمجھنا چاہیے ابھی موڈی جی نے کہا ہے کہ بھارتیہ بھاچہ میں انجینئرنگ اور میڈیکل کی پڑھائی کے وشیو مدیالے کھولے جائیں گے تو بیہار میں کھولے جائیں گے یہ انہوں نے کہا میترو میں سواسترمنٹری رہا ہوں میں نے بارہ بھاچہوں میں میڈیکل کی پریشہ کرا دی بارہ بھاچہوں میں بنگالی، اڑیا، گجراتی، تامل، ملیالم، تیلگو بارہ بھاچہوں میں میں نے میڈیکل کی پریشہ کرا دی جانتے اس کا انتر کیا آیا اس کا انتر یہ آیا کہ انگلیجی سکول میں پڑھنے والا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا وہ تو بنے گا لیکن گاؤں کا پڑھنے والا بھی بچہ اب ڈاکٹر بن رہا ہے یہ پریوٹن آیا ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اس لئے میترو بہت سوچ سمجھ کر کے آپ بتائیے بہنوں کو ندیش کمار انٹرمیڈیٹ کرنے پر پچیس ہزار روپے دیتے ہیں اگر نہیں دیتے ہیں اور گریجویشن کرنے پر پچاس ہزار روپے دیتے ہیں اگر نہیں دیتے ہیں میترو یہ بہنوں کو پچاس ہزار روپے دینے کا مطلب ہے بہنوں کا پڑھنا اور بہنوں کا پڑھنا ہوتا ہے تو گورپ کے ساتھ مجھے کہنا ہوتا ہے کہ دربانگا کی بیٹی ہماری فائٹر پرین چلانے لگ گئی یہ پریوٹن آیا ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے اس لئے جنرل راج کے لوگ کیا جانے وکات کیا ہوتا ہے پر میں آپ سے نیویدن کرنے آیا ہوں باتیں میں بہت کر سکتا تھا رام جنگونی کا وشے اٹھا لو اٹکانا لٹکانا بھٹکانا یہی کام تھا کانگرس پارٹی کا موڈی جی آئے دیدن دن روٹین میں رام جن بھومی کی سنوائی ہوئی اور ایک دھونی مت سے رام جن بھومی کا فیصلہ ہو گیا اب بھرام مندر بن رہا ہے تو وہاں ایرودھیا میں بن رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں ڈارہ تیسو ستر جمبو کشمیر کو ہلت سے سٹیٹس ہم نعرہ لگاتے تھے ایک دیش پہ دو نشان دو ویدان دو سمیدان نہیں چلیں گے یہ گھس گھس کے گھس جائے گا ارے کانگرس پارٹی گھس گئی لیکن دھارہ تیسو ستر نہیں گیا دھارہ تیسو ستر تب گیا جب آپ نے موڈی جی کو چنال جتایا جب آپ نے سنجی جیسرال کو بھیجا جب آپ نے راجی پرداب روڈی کو بھیجا جب ستیز دوبے کو بھیجا اب آپ سنیل کمار کو پالنی کی نگل سے بھیجیں گے آپ نے اپنی انگلی سے ان کو جتایا اور انہوں نے اپنی انگلی سے پارلمنٹ میں دیا یہ ہم کو سمجھنا چاہیے اس لئے میترو راج نیسی کی اصل طاقت کس کے پاس ہے آپ کے پاس ہے آپ اس طاقت کا استعمال سمجھیں اور آنے والے ساتھ تاریخ کو آپ ہمارے بینے بیہاری جی ہیں کوئی آدمی قویتہ ایسے ہی نہیں لکھ دیتا جب تک اس کی بدھی کے اندر وچار نہ ہو یہ وچار شیل پرانی ہے یہ قویتہ سے لے کر کہ گیت کے مادہم سے دیش اور سماعت کو ایک نئی بھیجری دیتے ہیں ایسے پرتیاشی آپ کو ملے ہی لوریہ ایسے پرتیاشی جو سماعت کے ساتھ جڑ کر کے کام کرتے ہیں سماعت کو حاضر حاضر سمجھ کر کے کام کرتے ہیں آپ بتائیں آپ ان کو جدائیں گے کی نہیں جدائیں گے پیچھے سا آواز آئے جدائیں گے کی نہیں جدائیں گے اور یہ آپ کی شان ہے اس کو آپ سمجھئے گا ان کی قویتہ ان کی لیگنی میں بہت بڑی طاقت اور ویسی ہمارے سنیل کمارجی ہیں بتائیں ان کے پیدہ جی نے پوری طاقت کے ساتھ آپ کی سیرہ کی کی نہیں کی اور اب یہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے ایسے لوگوں کو آپ آگے لائیے اور جنگل راج کے جو مکہوٹے ہیں نا ان کا یہی یہی ان کو فری کیجئے آرام دیجئے اور ان کو کام دیجئے یہی میں نیویزن کرنے آیا ہوں آپ نے میری بات سنی آپ کا بہت بہت دھنیواز موسیقی موسیقی